آپ تو صرف بول دے جو ہے نا مسلمان ایک طاقتور قوم ہے کیا سینریوز دیکھتے ہیں کہ موجود ہے اگر سینریوز کے اندر ہمارا مقابلہ افغانستان کے ساتھ ہو سکتا جب ہم جذبہ ہوگا تو کیوں نہیں ہو سکتا ایمان جو ہے نا جب جذبہ آتا ہے تو ایمان پاور ہول ہو جاتا ہے وہ طاقتور ہے نا اس لیم تو وہ دیکھے کہاں چلے گی کوئی طاقتور نہیں ہے پاکستان انشاءاللہ ہر ٹیم طاقتور کیسے ہم مقابلہ کر سکیں گے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کے ساتھ بلکل کر سکتے ہیں جنگ لگا ہے ہمارے فوجی ایسے دلیر ہے بہدر ہیں وہ لڑے گئے ہم سے پیسے کیا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت اگر ایمان کی طاقت ہوتی تو میری بات سنو اگر ایمان کی طاقت ہوتی تو یہ جو ملک ہے یہ صحیح نہ کر سکتے جب احمد حوصلہ ہو تو کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے جیسے ہم نے 65 میں کیا تھا بھی کر سکتے مگر یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے گی تو کریں گے جو 71 میں بھی ہوا ہمارے ساتھ جو جنگ لڑنے کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا تو جنگوں کا کوئی فائدہ ہے فائدہ تو بہت ہوتا ہے مگر بات یہ ہے کہ منافقیت نہ ہو فائدہ ہوتا جنگوں کا فائدہ تو ہوتا ہے جب ہم جذبے کے ساتھ لڑیں گے جہن دوستو یہاں پہ آج ہم بات کریں گے پاکستانی جاہلوں کے بارے میں پاکستانی جاہل کہتے ہیں کہ ججبے کی طاقت سے ایمان کی طاقت سے وہ بھارت کو ہرا سکتے ہیں لیکن میں سمجھ نہیں باتا ہوں کہ ہمیشہ ان کا کمپیرزن بھارت کے ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ تھوڑا سمجھنے والی بات ضرور ہے کہ بھارت اور پاکستان نے اپنی جرنی سیم ٹائم پر سٹارٹ کی تھی حالانکہ بھارت پہلے سے ریچ ان کلچر رہا ہے لیکن پاکستان میں جو گروہ ہونی تھی وہ نہیں ہو پائی اس کا ریجن ہے سیاست دن لیکن عوام کو جو کٹی پلائی گئی ہے کہ ہمارے اندر ججبہ ہے ایمان ہے ہم کسی بھی ایٹم بم سے ججبہ ایمان سے لڑ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں دیکھئے گا کہ ان کے ایمان اور ججبہ میں کیا کیا ہے اور یہ کیسے بھارت سے لڑیں گے بھارت کو گجوائے ہند کیسے بنائیں گے سر جنگوں کا میں نے تو دیکھا پاکستان کے حالات جو نظر آ رہے ہیں چار جنگیں لڑنے کے بعد جو حالات ہیں یہ فائدے مچا رہے ہیں نہیں نقصان میں جا رہے ہیں حالات تو زیادہ آپ خراب ہوئے ہیں پہلے تو نہیں تھے نا کیا سمجھتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ خراب ڈالر بنا رہے ہیں عرب ڈالر بنا لیں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمان جو ہے نا مسلمان ایک طاقتوار قوم ہے وہ ہندوستان سے مسلمان ڈر ہی نہیں سکتا ہے ہندو کو کمزور ہے مسلمان انشاءاللہ طاقتوار ہے ہمیشہ اور قیامت تک رہے کس چیز میں مسلمان اب طاقتوار رہا چکا پاکستان ایمان کی طاقت ہے ہمارے پاس ایمان کی طاقت سب سے بڑی ہے ایمان کی طاقت نظر نہیں آرہی ایمان کمزور ہے ہمارا ہم مانتے ہیں لیکن ایمان جو ہے جب جذبہ آتا ہے تو ایمان پاور ہول ہو جاتا ہے وہ طاقتوار ہے نا اس ٹائم تو وہ دیکھے کہاں چلے گی کوئی طاقتوار نہیں ہے پاکستان انشاءاللہ ہر ٹائم طاقتوار ہے ان کے پاس 600 عرب روپے کا ڈالر ہے جو بھی بنا لیں وہ پاکستان پر پاس ایمان کی جو دولت ہے نا یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت اچھا میری بات سنیں آپ جہاں پر جو موجودہ سینریوس ملک کے پیدا ہو چکے ہیں جہاں پر ہمارے پر کھانے کو روٹی نہیں ہے آپ دیکھیں گے جس بھی عوام جس سے بھی بات کریں یہاں پر وہ کہتا ہے حالات بہت خراب ہے اس حالات کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ حالات ہماری اپنی وجہ سے خراب ہوئے ہیں حکمران کچھ نہیں کر سکتے یہ ہمارا جب ایمان کمزور ہو جائے گا حالات خود بخود خراب ہو جائیں گے جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے ابھی تک 76 سال ہو گئے ہیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے آگے کب تک ٹھیک ہوں گے یہ تو بس اللہ پاک کا نظام ہے اللہ پاک چلا رہا ہے انشاءاللہ پاکستان کو اللہ پاکستان ہمیشہ قیم رہے گا اور ہمارا یہ ایمان ہے یہی بات ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں جب سے چھتر سال ہو گئے ہیں اکتر میں آگے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان اللہ نے بنایا ہے اللہ تعالی نے بنا کر دیا تو ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے اس کی رکھوالی کریں ہم نے چھوڑ دیا ایسے صرف اللہ کے برو سے اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے میں اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہیں کرتا یہ تو اللہ پاکستان قرآن میں فرمان ہے تو آج ہم سے زیادہ طاقتور ہندو ہو گئے ہیں ہندو طاقتور نہیں ہے ہم نہیں مانتے کہ ہندو ہم سے طاقتور ہیں مسلمان سے آئی ٹی میں لے لیں فورن ریزرف ان کے دیکھیں آپ کسی بھی دنیا کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں گے دنیا کو وہ لیڈ کر رہے گا آپ صرف دولت پہ نہ جائیں آپ دولت پہ نہ جائیں ان کو کہیں ہم سے لڑ کے دکھائیں گے وہ جیر سے ہم جیتے ہیں ہندوستان سے لڑیں گے انشاءاللہ ہم لڑیں گے اگر وہ آئیں گے تو ہم لڑیں گے تکنولوجیکل طور پر پتا وہ کہاں چلے گے آج کل تو ایٹم بم کی تو جنگ نہیں رہی تروالوں کی تو جنگ نہیں ہے مولی صاحب ہمارے مائنسٹ ابھی بہت پرانے ہیں ابھی بائیولوجیکل وہ رہا بائیولوجیکل وہ رہا آپ بات سنیں آپ کے پاس اگر آپ کی ایکانومی شراؤں ہے آپ چنگ جیتے ہیں آپ کی ایکانومی سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس طاقت جو ہے نا ہمیشہ تلوار اور ہتھیار سے لڑی جاتی ہے میرے بھائی تروال بات سنیں اگر آپ بندہ بم چلاے گا آپ تروال لے کے کیا کروکے بم ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہی سب سے زیادہ ہتھیار ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے پاس ہتھیار نہیں ہے سب کچھ ہے پاکستان کے پاس اگلا بندہ بم چلا دے آپ اتیار چلا ہمارے پاکستان کے پاس بم نہیں ہے پور اگزامپل اگلا بندہ بائیولوجیکل بار کرتا اگلا بندہ کہتا کہ او بھئی آئی ٹی کے ذریعہ ہمارے ملک کے پاس جتنا پیسہ سب زیرو کرواتا ہے ہندوستان تو کیا کرلو گے پیسہ ایسے زیرو کروالے گا ہندوستان کی حکومات ہے پوری دنیا میں ہونے جا رہی ہے ہونے کیسے ہونے ایسے ہو جائے گی ایسا آگیا ہے ساری دنیا کو قبضہ کر لے گا اب آپ مجھے پتائیں ان کی بات میں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے مل صاحب آپ کی بات پر تو یہاں پر سارے معنی نہیں رہے کسی کے اپنی رہے ہے ہر کوئی اپنی رہے دے سکتا ہے اب آپ مجھے پتائیں جی جی اصل میں ایسا ہے کہ بھائی صاحب بھی مارے شاید پیٹی براہ ہیں کہ وہ جو ہے وہ بھی رکشہ چلاتے ہیں تو یہ سارے دن تو رکشہ چلاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ ٹی وی نیوز چینل کیا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ اپنا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہم طاقت سے لڑ سکتے ہیں طاقت سے ہم کبھی بھی نہیں لڑ سکتے ایمان کے پاس ایمان ہے ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اگر ایمان کی طاقت ہوتی تو میری بات سنو اگر مان کی طاقت ہوتی تو یہ جو ملک ہے یہ صحیح نہ ہو جاتا یہ صحیح نہ ہو جاتا یہ ہماری وجہ سے خراب ہو رہا ہیں ہم سب خراب ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب خراب ہیں اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو ساہر ملک بھی ٹھیک ہو جائیں گے سیاستدان بھی ٹھیک ہو جائیں گے ان کے ساتھ گزننے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ ہمارے باتہ تیار لٹنے، مرنے کا دور گیا مولی صاحب ابھی جو دورہ وہ ایجوکیشن علم سے مارنے کا وہ ایک بڑے ایک بڑے بندے کی کول تھوڑا آگیا آجیں تھوڑا آگیا آجیں ایک بڑے بندے کا کول آپ پڑے لکھے ہو تو تروال رکھ کر بات کرو زبان والے زبان سے زبان کو کارتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے وہ والی نولیجی نہیں ہوگی وہ والی انفرمیشن ہی نہیں ہوگی تو آپ وہاں پر کیسے کامیاب ہوگے دنیا میں کیسے لوہاں منوا ہوگے آج پاکستان کا سوفٹ ویر ہمارا میرا سمیت ہم سب کا سوفٹ و بہت پرانا ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہمیں پیس سے کام کرنا بات کرنی امن سے تعلیم تعلیم ایجوکیشن ایجوکیشن تعلیم ہی اس ملک ملک کی تقدیر کو بدل سکتا کیا کہیں گے ایسے ہی ہے بالکل ہم اگر دوستی ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بہتر ہے کیونکہ ہم آگے سیڑھی بھی سیڑھی آگے چڑھیں گے قدم قدم آگے چلیں گے اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے اگر ہم آگے نہیں جائیں گے تو وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر وہ آگے جا رہے تو ہمیں بھی آگے جانا چاہیے تو دوستو آپ نے یہ ریکسن ویڈیو دیکھا آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ پاکستان کی عوام تھوڑا بہت جرور جانتی ہے کہ جو ان کے ملک میں سیچویشن بنی ہے یہ ان کے سیاستدانوں کی وجہ سے بنی ہے سیاستدانوں نے جس طرح سے پبلک کو چونہ لگایا ہے ان کو چوتیا بنایا ہے اس کے بعد اب سیاستدان اپنا بوجہ بسترہ لے کے گائب ہو سکتے ہیں الیکسن نزدیک ہے نواز سری پہدار چکے ہیں چار سال کے بعد پاکستان میں اور پاکستان آتے ہی انہوں نے بھارت سے دوستی کی بات کی ہے لیکن بھارت سے دوستی کروانا ان کے پورٹفولیو کا حصہ نہیں ہے اور ان کے پی گرینڈ سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ وہ بھارت سے دوستی کرانے کی بات کریں لیکن جب بات آتی ہے الیکسنز کی تو پبلک کو تھمایا جاتا ہے لولی پاپ اور ابھی بھارت اور پاکستان کی دوستی کا لولی پاپ نواز سری پیٹ رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام اب تھوڑا بھر جاگروک جرور ہو چکی ہے اور پاکستان کے لوگ جو جاہل قسم کے ہیں وہ تو یہی بولتے ہیں کہ ہم ابھی بھی بھارت سے جنگ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا تو ہم جنگیں ہی کریں گے اور کیا کریں گے پاکستان کے خود کے کنڈیشن تھے وہ ٹھیک نہیں ہے اپنے پڑوسی ملک کا اگر ہم بات کریں افغانستان کی تو افغانستان کا جو کرنسی ہے وہ کافی اوپر چلا گیا ہے پاکستان کا تو نیچے گرت میں جا رہا ہے وہی پہ ایران کی بات کریں ایران سے بھی اس کے ریلیشن اچھے نہیں ہے تو دیرے دیرے یہاں پہ پاکستان میں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کو گھیڑتی بھی نظر آ رہی ہیں پاکستان نے یہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے اور آنے والے سمئے میں بھی پاکستان میں ایسے واقعات دیکھنے کو ملیں گے جس سے کی انٹرنیشنل پٹل پہ پاکستان کی تھو تھو ہوئے تو دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی لوگ ہمیسا بھارت سے لڑنے کی بات کرتے ہیں بھارت سے دوستی کی بات کوئی نہیں کرتا بھارت سے دوستی کی بات جو کرے گا وہ گدہ سمجھا جائے گا پاکستان میں لیکن ابھی جو سیاست گرم ہو رہی ہے بھارت پاکستان کی دوستی کے جو سٹیٹمنٹ آئے ہیں اس کی وجہ سے لیکن کیا بھارت پاکستان سے دوستی کرے گا دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا بھارت نے یہ پہلے ہی کر دیا ہے کہ کئی بار اپنے دوستی کے ہاتھ آگے بڑھائے ہیں اور پیچھے سے مڑھ کے پاکستان چھوڑا گھوپا ہے اور آپ نے یہ کئی بار دیکھا ہے اور ہر جنگ میں پاکستان شکست کھائیے لیکن عوام کو یہی پڑھایا گیا ہے کہ بھارت سے ہم جنگ جیتے ہیں بھارت سے کب یہ جنگ جیتے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت سے جنگ جیتنا اتنا آسان اب نہیں ہے کیونکہ اب ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے اب جنگ ہے economy کی اب جنگ ہے digitalization کی اب جنگ ہے civilization کی تو پاکستان یہاں پہ کہیں بھی stand out نہیں کرتا ہے I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ کے کوئی بھی ویچار ہیں کمنٹ کر کے ضرورت بتائیے گا تو ملتا ہوں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے Thank you Jai Hind Jai Bharat